آج ہے انیس اکتوبر دو ہزار چوبیس اور دن ہے آج سنیوار کا تو آج کی بیڈیو سے جتنے بھی ٹوریسٹ ہمچل پردیس، دلہجی، چمبہ، خجیار کی طرف اکتوبر دو ہزار چوبیس میں گومنے کا ٹورپلار بنا رہے ہیں تو آج کی بیڈیو سے ان ٹوریسٹوں کو جانکاری دی جائے گی کہ آج یہاں کا دنبر کا کیسا بہتر تھا اور آج یہاں پر کتنے زیادہ ٹوریسٹ جو ہیں وہ گومنے کے لیے آئے ہوئے تھے چلو آئیے یاترہ کو سٹارٹ کرتے ہیں کل ہم لوگوں نے اپنی یاترہ جوالہ دیوی سے سٹارٹ کی تھی اور جنت پرنی ماتا کے درسن کرنے کے بعد اور نینہ دیوی ماتا کے درسن کرنے کے بعد ہم کل نینہ دیوی میں ہی رک گئے تھے صبح کے پانچ بچ کر تیس منٹ ہوئے ہیں اور میں ہو چکا ہوں بلکل رڑی اور اب میں جا رہا ہوں پنی کار کے پاس چلیے جی صبح کے پانچ بچ کر اٹھتیس منٹ ہوئے ہیں اور میں ہو چکا ہوں بلکل رڑی اور اب میں کر رہا ہوں اپنے گیسٹوں کے آنے کا انتجار اب دیکھتے ہیں گیسٹ کب تک رڑی ہو کر کار کے پاس آتے ہیں جائے ہا ماتا่ نے نینا دیوی کی جائے ہاں ماتا نینا دیوی کی کھل لایے کھل لایے کھل لایے کھلنا اگر جاو جائے ماتاوی اوہر گیسٹ آ گئے ہیں کار کے پاس رڑی ہو کر پانچ بچ کر سنتالیس منٹ ہوئے ہیں اور اب ہم بڑھ رہے ہیں انند پرو کی اور منٹ کا ہی ہے آپ بیس کلومیٹر ہیں نا پر راستہ فور لائن ہے وہی سے چلیں گے وہی سے جب ٹرین کھولے گی اب زیادہ سٹاپیج تو نہیں ہے زیادہ سٹاپیج رہنے سے تب ٹیٹی نہیں چڑھنے گئے ایک سٹاپ سیکنڈ سٹاپ پہ جانند پور صاحبی ہے اور ہم لوگ تو کوئی باہر کے سٹاپ نہیں ہے ریل سٹاپ ہے یہ لئے آپ کو تو سارا پتا ہے شلی جی جائے ماتا دی جائے ماتا دی جائے ماتا دی سبا سبا میرے نانا دیوی سبا سبا نانا دیوی ماتا کی درسن ہوئے گیٹ انہوں نے کھلا ہی رکھا تھا چیک کرنے آئے تھا کہ اٹھانا کسی کو کھلا ہی تھا پھر میں سیدھا ہی گاڑی کے پاس ہی چلا گیا تو اب 11 بجے تک سات بھر پہنچیں گے سات بھر پہنچیں گے سات بھر پہنچیں گے سات بھر پہنچیں گے آہ کوئی بارہ بجے تک پہنچاؤں گا شلی جی جائے ماتا دی جائے ماتا دی تو ابھی کیا کرنا پھر اندپور صاحب درسن کرتے ہو نکلا کی سیدھا ننگل سیدھا دنگل چلتا ہے سیدھا دنگل یہ اندپور صاحب تو ابھی اندھیرہ رہے گا تو کوئی تو خوشنے دے گا بھی نہیں خوش جاتا ہوتا خوشنے دے گا لیکن سامائے لیٹ ہو جائے سات بھر پہنچیں گے وہ دکھو وہ دکھ رہا ہے اندپور صاحب جو وہ دکھو وہ نہیں دکھری لائٹ ہے وہ وہ نچے دکھری لائٹ ہے وہ یہ ہے شروبر وہ شروبر کی لائٹ ہے چاری طرح بانڈی جیسے ہیں جو لائٹ ہے وہ دکھا وہ یہ درہ درہ سامنے میں وہ دکھو لائٹ ہے وہ دکھو لائٹ ہے لائٹ ہے گولا گولا چرکھو ٹیپ کجھو ہے یہ کتنا وجہ سے کھلتا ہے یہ تو کھلتا ہے اللہ کے سامائے نہیں لگتا ہے جاندہ پانچ منٹ لگے پانچ دیس منٹ لگے دیکھو ایدر سے دکھرا ہے ہاں 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 وہ دکھو لائٹ ہے ہاں وہ درہ بلدن کے پیچھے ہو گئی آگے جائیں گے تو دکھ جائے گا جیسے کل یہ نینا نیوی دکھ رہے تھا ہاں 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 اور ہم آگے پریاب میں ڈوارا پھر سے اور اندپور صاحب 6 کلومیٹر ہے ادر سے اور اب سیدھا ریلویس سے جلتے ہیں کیوں کہ یہ خاند گیا ہے ہے تو کیوں جانبوج کے لفڑا کرنا ہے کوئی یہ گرو دوارا یہ گرو دوارے کی بیک سیدھ ابھی چانے تو دیں گے نہیں اتنا مارننگ میں ابھی تو نہیں جانے دیں گے اتنا مارننگ پھر شیل یہ جی چھے بچکر بائیس منٹ ہوئے اور ہم پہنچ کے اناندپور اور اب ہم اناندپور صاحب گردوارا نہیں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں سیدھا ننگل ریلوے سٹیشن تو یہاں ابھی پکڑنا رہتا ہے ہاں سا گاڑی تب ہو جاتے ہیں اہاں ادھر سے نا تب تو ہو جاتا پکڑنا رہتا تو ابھی تو ایک مطا موٹی ایک گھنٹا سمیں آہاں تو درسن بھی ہو جاتا اور وہ بھی ہو جاتا آہاں سب پکڑا جا سکتا تھا کوئی سکتا ہی آہاں آہاں کیونکہ ادھر سے نکلتی تو سری طریقہ آہاں سب رہے جاتا ہے سبا ساتھ ادھر سے چلے گی آہاں پھر ادھر تو کیا کرنا ہے ابھی بھی سوچ لو یہی پکڑنا ہے گاڑی اناندپور صاحب اناندپور سے پکڑنا ہے نہیں نہیں اناندپور سے پکڑنا ہے ہی 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 آہاں تو خوچکا چلنا پڑے گا کدھر سے راستا ہے ہی نکل تک آہاں 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 ابھی تو بہت جاتے ٹائم نہیں نہ بچے گا 10-15 مینٹ آہاں 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 اہاں تکڑنے میں ٹھیک تھی پندرہ پندرہ منٹ فرڈی درد پہلے پتہ کرنا ہے نا جاتے ہی ہاں اسمان سمون تو چلو پاد میں میں اتراؤ دوں گا میں ایک آدھ آدمی یا ماں کو پکڑ کے باقی اسمان سمجھوں تو میں پہنچا دوں گا پر پہلے تو جاتے ہی ادھر پتہ کرنا ہے نا ٹرین کرا کیونکہ وہی سے تو نکلے گی ہاں تو ہاں کھڑی ہو گئی ہاں ادھر تو کھڑی ہے ادھر تو کھڑی ہے اگر سات بجے سے کھلنا ہوگا تھا لیٹ سے کھلنا ہوگا تھا بھی نہیں آئی تب تو آئی بھی نہیں ہوگی اچھا سے میں نے یہ پانچ دن چھے دن اچھا سے گائیڈ کی ہے اچھا سے گھوم ہے میں نے بہت اچھا گائیڈ ہے میں نے لگی نہیں رہا کہ آپ میں نے فیملی کے باہر ہے میں نے لگا رہا کہ اپنے فیملی میمبر ہے میں نے بڑا بھائی خونتے گھوم بڑا بھائی کے جیسے آپ نے پورا اچھی کر گھوم ہے کیوں گا مجھے گھوم ہے موبائل گھوم ہے آدھا تمہتا ہے چھے رہتا ہے یہ یہ ہے لیجیے یہ لوگ پوڑ یہ یہ ہے ریلویسیشن چھے بچ کر چوارلیس منٹ ہونے کو ہیں اور ہم آگے ریلویسٹیشن پہلے پتہ کر کے آجو بھاگ کے پھر سمان اتارو نو کی نو بجے کی کتنے بجے ہے کتنا نمک میں دی آہا ادھر ان کواری میں کہیں پوچھ پاس کیا جاؤں گرو دوارہ ہے گرو دوارہ جیسے سین بنایا ہے گرو دوارہ ہے سٹیشن گرو دوارہ کے جیسے بنایا ہے شیلیے جی لگتا ہے کہ لیٹ ہے چلیے جی چھے بچ کر چوارلیس منٹ ہوئے اور ہم پہنچ گے لنگل ریلویسٹیشن چلیے ٹھیک ہے مہ جی ٹھیک ہے بھائے پھر آنا دوارہ ٹھیک ہے پانی ہے نو سو ٹھیک ہے وہ ٹرین میں بیٹھ جاؤ گے تو فون کر دینا ایک بار چلیے ٹھیک ہے جی ہاں ٹھیک ہے بہت بڑیا ہے بہت بڑیا ہے آپ نے تو پورا ہم کو تو لگا ہی نہیں کہ آپ ہم نہیں سے علاگ ہے جو سے لگا چھے چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائے ٹھیک ہے بھائے 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 چلیے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے چھے بچ کر پچاس منٹ ہوئے اور میں نے اپنے گستوں کو ننگل ریلویسٹیشن پہ ڈروپ کر دیا ہے چھے بچ کر پچاس منٹ ہوئے اور میں نے اپنے گستوں کو ننگل ریلویسٹیشن پہ ڈروپ کر دیا ہے اور اب میں جا رہا ہوں واپس گھر کی اور چلیے جی بارہ بچ کر ٹیس منٹ ہوئے اور میں پہنچ گیا ہوں بنی گھیت بارہ بچ کر تیس منٹ ہوئے ہیں اور میں پہنچ گیا ہوں بنی خیت میں ننگل اپنے گستوں کو ریلویسٹیشن پہنے کے بعد ابھی میں تھوڑا رکوں گا یہاں پر بنی خیت بجار میں کل کے لیے کچھ سمان کھڑنے کے لیے ابھی میں یہاں پر رکوں گا بنی خیت میں تھوڑا کل کربا جوتھ برت کا کچھ یہاں سے سمان کھڑنا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج بنی خیت بجار میں کچھ ایسی چہل پہل ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج بنی خیت مارکٹ میں کچھ ایسی چہل پہل ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بنی خیت بجار میں کچھ آج ایسی چہل پہل ہے یہ دکھئے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پورا بنی خیت کا جو بجار ہے وہ آج بڑھا ہوا ہے ابھی میں یہاں پر رکوں گا تھوڑا بنی خیت بجار میں تو بنی خیت بجار میں تو گاڑی لگانے کے لیے جگہ ہوتی نہیں ہے تو میں یہاں پر گاڑی لگا کر اب جاؤں گا تھوڑا بجار اب یہاں پر دیکھتے ہیں مجھے کہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ ملتی ہے دو بچ کر تیتیس منٹ ہوئے ہیں اور میں نے سمان لے لیا ہے اور اب میں بڑھ رہا ہوں گھر کی اور چار بچ کر دو منٹ ہوئے ہیں اور میں پہنچ گیا ہوں گھر میں اور آج بھی پورا دن بر جو آئیے اچھا موسم رہا اچھی تیج دھوپ رہی پرندو ابھی آپ رہے دیکھ سکتے ہیں یہ آسمان میں ایک طرف جو آئیے ہلکے ہلکے گھنے بادل جو آئیے آنا سرو ہو چکے ہیں ٹھیک ہے دوستو فیلہ حال آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتا ہوں کل اور نہ کسی سپورٹ کے ساتھ تب تک جائے ہند جائے دے بھومی ہمارچل پدش جائے بھارت پھریکر ٹھیک 20 ہسنا چکے ہیں پھرنو